آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے کہ اسلام میں سیاست کا کیا تصور ہے اس پر کچھ روشن ڈالیں کہ پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست کہتے کس کو ہے دشمنان اسلام کی یہ بہت بڑی سادش ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی سیاسی شعور سے دور کر دیا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ نے خود حدیث آبارت میں اس بات کو ذکر کیا کہ بنی سلائل کے انبیاء کوئی سیاست فرماتے ہیں اور لوگ پھر ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہا اللہمہ صاحب آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ دو نمبر لوگوں کا کام ہے میں نے کہا نہیں سیاست میں دو نمبر لوگ داخل ہو گئے ہیں سیاست کرنا تو ایک نمبر آتنی کا ہی گا اب دیکھیں سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے حضرت صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر عبیر المجاہدین علی رحمہ تک تمام کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنی زندگی بسر کرے وہ ایک اچھا اور بہترین منجاوہ سیاست دارا چاہیے علماء کا کام تو صرف مدرسہ پڑھانا ہے تقدیر کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی اور یہ اتنے علماء کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سیاست میں آگئے ہیں پاکستان یہ دو لفظ سے مرکب ہیں پاک اور سیطان اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رینے کی جگہ مجھے یہ بتا ہے جو اسٹیٹ بنی اسلام کے نام پر ہو تو اس میں اسلام جاننے والی سیاست نہیں کریں گے تو کون کریں گے جیسے عام ریڈرز ہوتے نا ان کا کارکنوں سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہوتا تو قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ اکالہ علیہ کی صیرت کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کارکنوں کے ساتھ کیسا ربط اور تعلق تھا اس بارے میں حضرت میں نے حضرت کو کہا کہ کیا آپ اپنے شہزاد ہیں کیوں ان کا ولیمہ کر رہتے آپ فیضاباد پر کہا کیوں وہ ایسی بات کیا آپ نے مجھے کہا تو فیضاباد پر سب سے پہلے آپ ہی پہنچے اور مکمل ہونے کے بعد آپ آئے یہ تو بندہ جب کرتا ہے جب اس خود کا ایونٹ ہو اب اس قلعہ کا کہنا لگے کہ مالکوں کی مرضی جس کی جیسے ڈیوپی لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دسکشن کے دورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں سیاست کا دور دورہ ہے اور ہر بندہ جسے دین کا معلوم بھی نہیں ہے وہ بھی پاکستان میں سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک پولٹیکل لیڈر بننا چاہتا ہے اور ہر وہ شخص جو قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سیاسی لیڈر مشہور ہو جاتا ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے ملک پاکستان میں جاری ہیں اسی لیے آج آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے ایک ایسا موضوع رکھا ہے کہ سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے اور اسی پر بفتو کرنے کے لیے ہم نے غوصلورہ نیٹورک کے سی ای او حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب نامت برکاتم العالیہ کو مدعو کیا ہے السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خود بھی ایک سیاسی لیڈر ہے اور عالم دین بھی ہے اور خاص طور پر آپ علوم دینیہ اور علوم اثریہ پر بہت گرفت رکھتے ہیں آپ کا ایک سیاسی بیگراؤنڈ ہے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے اس حوالے سے حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم حضرت سے اسی موضوع پر گبتگو کریں گے کہ ایک سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے اس ملک میں کوئی بھی ایسا شخص جو چور ہو ڈکیت ہو یا قوم کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو وہ کیسے اس ملک میں سیاست کر سکتا ہے اور لوگ کس طرح اس کو ووٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ووٹ تو ایک امانت ہوتی ہے اور ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سیاست کو دیکھنا چاہیے آج ہم ان تمام سوالوں کا جواب عذرت سے لیں گے حضرت سب سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں سیاست کا کیا تصور ہے اس پر کچھ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیہ کا یاسکی دیا رسول اللہ علیہ وصحابی کا یاسکی دیا خاتم النبی کین سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کو مرک بات کہ آپ کا ایک عظیم سلسلہ ماشاءاللہ آبا وجداز سے چلا رہا ہے اور آپ مخلوق خدا کی خدمت میں ماشاءاللہ کوشہ ہیں اور کون دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر سلسلہ اشرفیہ کی عظمتوں کو نہیں جانتا تو ماشاءاللہ قبلہ خوشان بات یہ ہے کہ اگر آپ ہی کی خانکہ کے طرز عمل پر ہر ایک اگر اس موضوع پر عوام کے اندر شعور بیدار کرے تو بہت جل انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آ سکتا ہے اور ملک کے حالات بھی بدل سکتے ہیں یقین مانے جب آپ نے مجھے پرواہم کے لئے حکم دیا تو جب مجھے پتا چلا کہ عظیم خانکہ کی طرف سے اس موضوع پر یہ گفتگو ہے تو میں نے اپنے لئے سعادہ سمجھی کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا تو آپ کو بہت مبارک آپ کے پوری ٹیم کو مبارک اللہ کریم تاثر بے قیامت اس آستانے کو شاد و آباد رکھے اور یہاں سے لوگوں کو ہم سب کو فیض نصیب ہوتا ہے قبلہ آپ نے جیسے رشاد فرمایا تو بات یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست کہتے کس کو ہے بلکل سیاست کا مطلب کیا ہے سیاست کہتے ہیں نظام کو درست کرنا سسٹم کو ٹھیک کرنا یہ ہے سیاست کا معنی دکشنری میں اگر آپ اس کو سرچ کریں تو یہی معنی آپ کو آئے گا کہ سسٹم درست کرنا نظام کو درست بے پہلانا یہ ہے سیاست آپ مجھے یہ بتائیں جس سے خود بہت زیادہ صحیح ہونے کی ضرورت ہو وہ پھر سسٹم کو کیسے صحیح کریں اور آپ نے یہ سوال پوچھا ہے نا تم ایک بات عرض کرو یقین مانیں اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ دشمنان اسلام کی یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی سیاسی شعور سے دور کر دیا جائے صحیح ان کی سازش ہے اور وہ کافی حد تک اس سازش میں کامیاب ہوتے نظر آئے کہ انہوں نے ایک تو مسلمان کی نظر میں سیاست کا ایمیج گرایا پھر ماظر اللہ ماظر اللہ سیاست کو گالی تک بنا دیا ایسے کہ کوئی ممبر پر بات نہیں کر سکتا کوئی ممبر اور محراب پر بیٹھ رہے والے اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے حالانکہ اصل وارث سیاست کے وہ ممبر اور محراب ہی والے ہیں جو ممبر اور محراب پر بیٹھتے ہیں اصل وہی سیاست کے بارے سے لیکن یہ ان کی کئی سو سال کی پلیننگ ہے کہ وہ سیاست کا شعور مسلمانوں سے دور کر دیں جب انہوں نے یہ سوچا کہ اچھے مسلمان باقیزہ مسلمان جب اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر وہ جو ان کے ایجنٹ اور غلام ازیار کے پھر وہ حصہ لیں گے جب وہ حصہ لیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے کامیاب ہوں گے تو پھر انگریزوں کی بات مانیں گے اور سسٹم کو بگاڑ دی جائیں اس لیے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ سیاست کہتا ہے کس کو ہے سیاست کا مطلب آپ کو میں نے ارز کیا ناظرین تک بھی بات پہنچی کہ سسٹم کو درست کرنا نظام کو درست کرنا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلمانے خود حدیث آبارت میں اس بات کو ذکر کیا کہ بنی سلائل کے انبیاء وہ سیاست فرماتے ہیں خود حضور سے کی دیا عالم صلی اللہ علیہ وسلمانے مسجد النبوی سے سیاست فرمائی مکت المکرمہ سے جب اللہ کے معبوب حجرت فرماتے ہیں مدینہ کی طرف تو آپ نے ایک اسٹریٹ قائم کی ریاست قائم کی اسلام ہی کی بنیاد پر تھی وہیں سے حضور نے سیاست پیانا نہیں کیا تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اچھا حضرت سیاست کا تو آپ نے فرمایا کہ ایک نظام کو درست کرنا نظام کو چلانا پھر ایک بات یہ بھی اشارت فرمایا کہ سیاسی لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیئے کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا آپ کو بتا ہے ہر بندہ جو بھی جس کو قوم کو دھوکہ دینا ہے وہ سیاسی لیڈر بن جاتا ہے اور سیاسی لیڈر جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یعنی قوم کی میں بات کر رہا ہوں جب قوم کسی کو سیاسی لیڈر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غربن کیا ہوگا جس نے کوئی منی لانڈری کی ہوگی تو کیا خصوصیات ہیں جو ایک سیاسی لیڈر میں ہونی چاہیے اللہ حکم اب وہی بات یہ جو آپ نے کہا کہ قوم جب بھی سیاست کے نام آتا ہے اور جب بھی سیاسی لیڈر سامنے آتا ہے تو ان کے ذہن کے اندر وہی کرپشن ملکل کرپشن ایسا ہی وہی دو نمبری جوٹ فریب دوکہ بھی آتا ہے اور لوگ پر آپیں مشورہ دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ دو نمبر لوگوں کا کام نہیں میں نے کہا نہیں سیاست میں دو نمبر لوگ داخل ہو گئے سیاست کرنا تو ایک نمبر آتنی کا ایک کام کیونکہ وہ قوم کی فلا و بیبوت کیلئے کام کرتا ہے سیاسی آتمی اصل قوم کا سچا خاتم ہوتا ہے قوم کو غلام نہیں بناتا بلکہ قوم کی خدمت کرتا ہے تو اب یہ سب سے پہلے بنیاد اس پر ضروری ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سیاست ہے کیا اب جیسے آپ نے انشاءت فرمے کہ سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے اللہ اکبر یہ بہت وسیع سوال ہے بہت جامع سوال ہے اب دیکھیں سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے حضرت صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر عبیر المجاہدین علی رحمہ تک تمام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنی زندگی بسر کرے وہ ایک اچھا اور بہترین منجاوا سیاست داری جو انگریزوں کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر دونگری کرے تو وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے لیکن قوم کا رحمہ خادم اور سیاسی لیڈر نہیں ہو سکتا سیاسی لیڈر کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسس اچھی محبت رکھتا ہو پتا ہے کیوں اس لیے کہ جب حضور کی محبت ہوگی تو اسے پر حضور کی عزت دین اور ختم نبوت کی حفاظت کے پاس ہوگا نمبر دو پھر اس کے دل میں حضور کی عمت کا درد ہوگا جیسے نبی پاک سے محبت ہی نہیں اور جیسے رسول اللہ کی نسبت کا پاس نہیں تو اسے پھر حضور کی عمت کا خیال نہیں آسکتا جیسے آپ ہیں خان کا سلسلہ مکمل چل رہا ہے آپ کو کیا دنیا بھی فائدہ ہے کیا مالی فائدہ ہے بلکہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں کیوں کہ حضور کی اولاد ہیں حضور سے نسبت ہیں حضور کی محبت ہیں تو آپ نے کیا کہا کہ میرے تعویز سے ہمارے پڑے ہوئے پانی سے ہمارے یہاں پر لنگر سے ہمارے یہاں محفل سے حضور کی عمت کو فائدہ ہو رہا ہے ہم سادہ دازر ہیں بس یہی بات ہے اب دیکھیں کہ جسے پتا ہی نہ ہو مجھے یہ بتائیں ہمارے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جسے خاتم النبیین کے لفظ پڑھنے نہیں آتا اگر حلف اٹھا رہے ہیں تو تین مرتبہ انہیں ریپیٹ کروائے جا رہا ہے کہ خاتم النبی کی جسے یہ پڑھنے نہ آتا جسے حضور سے کی دیالہ بن صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو پھر وہ جب حضور کا پاس نہیں رکھ سکتا تو عمت کے ساتھ کبھی بھی وہ اچھائی اور بھلائی نہیں کر سکتا صحیح اور یہ بات ذہن میں رکھیں جسے اللہ رسول کے رشتے کا پاس نہیں وہ آپ کا وفادہ نہیں محسن وہ آپ کو جو بھی جو نہ دعوے کرے جتنی بھی باتیں کرے مصبت باتیں ہوں صحیح اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قوم کے لیے فائدہ من کون ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حضور کی محبت کتنی موجود ہے پیارے مصطفیٰ کریم سے عشق کتنا ہے اور یہ کیسے جا جائیں گے جب وہ گفتگو کریں گے جب ان کا کردار سامنے ہوگا جب قوم سے ان کا ملنا جلنا ہوگا جب خلوت و جلوت ان کی سامنے ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب جس کے مو سے حضور کا نامی نہ نکلے مجھ کر دنیا کے معاملات ہی کو لے کر بیٹھے تو وہ یاد رکھیے گا کہ مطلب دھوکہ ہی ہے سچا وفادہ نہیں ہوگا تو ایک اہم تنی لیڈر بننے کے لیے حضور سے سچی محبت حضور سے وفادہ رہی ہے دین سے وفادہ رہی ضروری ہے جب یہ ہوگی تو وہ پھر حضور کی امت سے پیار کریں گے جیسے حضور کی امت کا درد ہوگا پھر اگر کوئی بھوکا ہوگا تو وہ تڑب جائے گا اس کے مات تحت آنے والوں میں کوئی پریشان ہوگا تو وہ بھی پریشان ہوگا کیونکہ اسے درد ہے حضور کی امت میں تو اچھا لیڈر وہی ہے جسے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا پاس ہو اور حضور کی امت کا حساس ہو سبحان اللہ یہ ایک بہت ہی بنیادی بات علماء صاحب نے اشاعت فرمائی ہے کہ اچھا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور خاص طور پر پاکستان میں کہ پاکستان تو بنائی اسلام کے نام پر ہے تو اس میں تو ظاہر سی باتیں وہی لیڈ کر سکتا ہے جو بندہ دین پڑھا ہوا ہو اور اس کو پتا ہو کہ رسول اللہ کے کیا فرامین ہیں حضور نے سوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے آپ نے تمام حق کام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ساری باتیں اس کو معلوم ہو اچھا حضرت علماء کا کام تو صرف مدرسہ پڑھانا ہے تقدیر کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی اور یہ اتنے علماء کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سیاست میں آگئے اچھا پھر پیچھلی تاریخ بھی یہ رہی ہے ہماری نہیں بد مذہبوں کی تاریخ رہی ہے کہ وہ جب سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے اور جو بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے تو علماء کا کام تو مدرسہ پڑھانا تھا اگر یہ سارے اسمبلیوں میں آکے بیٹھ جائیں گے تو پھر مدرسے کون پڑھائے گا سوال تو آپ نے عوامی کی ہے عوام کے ذنبے یہی سوال ہے ملکل اچھا ہم آپ نے پرام کے انٹرو میں شروع میں بات بتائی کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان یہ دو لفظ سے مرکب ہیں پاک اور سیطان اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اسلام کے نام پر دو ہی ریاستیں ماضی سے وجود میں آئیں ایک مدینہ شریف اور ایک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ریاستیں تو بہت ہیں اسٹیٹ تو بہت ہیں لیکن پوری دنیا میں دو اسٹیٹ ہیں ایک پہلا مدینہ اور دوسرا پاکستان اسی لئے پاکستان کو ثانی مدینہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے نام پر اسلام مجھے یہ بتا ہے جو اسٹیٹ بنی اسلام کے نام پر ہو تو اس میں اسلام جاننے والے سیاست نہیں کریں گے تو کون کرے گا اسرائیل میں تھوڑی ہم سیاست کرنے کی بارت میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جتنے بھی اس وقت دو نمبر سیاست دانے وہ اسرائیل چلے جائے وہاں جا کے سیاست کریں کیونکہ وہ اپنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کی غلامی کر رہے ہیں اس ملک میں کیوں کر رہے ہیں وہی جا کے کر رہے ہیں لیکن وہاں انہیں کوئی جو ہے نا اپنے جانوروں کو نیلانے کے لیے بھی رکھی کا بابا جی کہتے تھے جس ملک میں جو ہے نا یہ ہمارے عہدوں پر بیٹھے رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بنا یہ اسلام کے نام پر ہے اور اسٹیٹ ہے یہ اسلام اور پھر اگر آپ اس پر غور کریں تو بانی پاکستان میں ممدلی جنانی جو تحریک چلائی ان کے ساتھ جو تحریک چلی تو ہراول دستہ کا کردار علماء نے ادا کی ہے پوری تحریک کو جان کس نے بنار پاکستان میں جلسہ وہ تو علماء نے کیا فرمایا کہ بل فرض اگر کسی پریشر کی وجہ سے امدلی جناب ایک پیچھے اٹھتے تو علماء بھی اس کو لیڈ کریں گے بلکل بلکل کیونکہ دو قومی نظریہ کے بنیاد پر پاکستان بنایا ہے ہندو الگ ہیں مسلمان الگ ہیں پھر آپ دیکھیں تو علامہ فضل خیل عبادی علیہ رحمانہ پھر سکیدہ علیہ عزت امام علیہ سنت نے اور علیہ عزت کے شاگردوں نے اس پر باقیدہ فتاوجات جاری کیا کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے تو یہ ہمارے بزرگوں نے معاملہ کیا سیلی تو میں کہہ رہا تھا قبلہ کہ انگریز یہ جانتا ہے کیسے محمد علی جناع اور انہوں نے پاکستان نہیں بنایا علماء نے ان کی قیادت کی اور تحریک کے اندر روپوں کی اور تحریک کو ہمیشہ لیٹ کرنے والے علماء ہیں جب انہیں کو معاذ اللہ سیاست سے دور کر دیا جائے گا اور قوم کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ بھائی اے علماء کا کام نہیں تو پھر آئیں تک کبھی بھی اس ملک کے اندر استحقام اور حضور کا دین نہیں آسکتا انگریز جانتا ہے صحیح کیونکہ پاکستان کے بنانے میں اگر علماء کا کردار نہ ہوتا تو دنیا بھی کوئی طاقت اس ملک کو نہیں بنا سکتی آپ تاریخ پڑھیں علماء ہزاروں کی تعداد میں سے شامل ہوئے اور ان کے بیچے لاکھوں عوام چلیے اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو علماء کے اور دینداروں کے سپورٹ کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا انگریزوں کی غلامی سے یہ ملک نکل جائے گا ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا یہ تو ڈر ہے یہ تو نہیں ہونے دن ہے اس لیے انہوں نے یہاں پر نقب لگانے کی کوشش کی کہ دینداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے علماء کو دور رکھا جائے اچھا جو آپ نے بات کی ہے کہ مدرسہ کون پڑھا گئی ہے تو حضرت صدیق اکبر سے لیکھ اب تک جتے بھی بڑے بڑے ہمارے آئین انہوں نے ماشاءاللہ سسٹم کو درست کرنے کے لیے جب باقیدہ عملی میدان میں ختم رکھا تو جہاں پر انہوں نے ریاست کے معاملات کا درست کیا وہاں پر مسجد کے معاملات بھی چلا ہے مدرسے کے معاملات بھی چلا ہے پھر اللہ کے گھر کے members سے انشاءاللہ پوری ریاست کے معاملات چلاے جائیں گے تو پہ مدرسہ بھی اسی کے اندر ہے مسجد بھی اسی کے اندر ہے جب پورے بلک اندر سسٹم درست ہوگا تو یہ تو مدرسے علاہ درست ہوگا پھر میں ایسے ہی بات کرنا ہوں جب علماء مضبوط ہوں گے تو پھر مدارس بھی مضبوط ہوں گے یہ بات تھا پھر مساجد بھی مضبوط ہوں گے جب ان کے پاس پاور ہوگی دین کے پاس پاور ہوگی آپ کو کہ میں تھوڑا ٹائم پیچھ لے جاؤں ٹوئنٹی ٹونٹی کے اندر تو کرونا آیا آج تو انگریز دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں تھے ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ بتائیں کہ ایک ایسے چونی سٹی بجائے پورے علاقے کی مسجدیں بنا لیکن دین اگر تخت پہ ہوتا اور دین کے پاس پاور ہونا تو کسی میں حمد نہیں کہ مسجدیں بن کرا سکے مسجدوں سے تو ہمیں سمجھیں کہ بلائیں ٹلتی ہیں نہ یہ کہ تم مسجدوں کو بن کر دیں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب بندہ حضور کے دینداروں سے دور ہوتا ہے صحیح اچھا ہزت ہم کو تو کر رہے تھے سیاسی لیڈر کے اوپر کہ سیاسی لیڈر کیسا نہ چاہیے آپ نے خصوصیات بھی بتائیں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ حضور قبرہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے وہ ایک عالم دین تھے شیخ العدیس تھے اور آپ کی خصوصیات بہت ہیں مگر ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ کہ اتنا عرصہ گزر گیا تھا حضرت علامہ شاہ مدلعانی کے بعد اہل سنت کی سیاست میں کوئی بھی شخصیت نہیں تھا اور پھر اچانک سے امیر المجاہدین تشریف لاتے ہیں اور پھر ان کی سیاسی بصیرت ان کو بطور سیاسی لیڈر لوگوں نے مانا اور آج تک مانتے ہیں تو اس طور پہ کیا ارشاد فرمائیں گے دیکھیں قبلہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے نہ تو اس نے جس شعبے سے اپنے آپ کو بابستہ کیا وہ شعبہ بتائے گا کہ وہ بندہ کیسا تھا صحیح میں اپنی تعریف کروں کوئی ان کی تعریف کرے وہ ان کی تعریف ہو اصل یہ بتائیں کہ بالخصوص ہم اہل سنت ہم یہ سمجھے تھے سبھی گالیو شریف کا لنگر کر لینا اور صرف جانب محفیر ملاک کر لینا یہی سب کچھ ہے بابا جیل رحمہ قوم کو اصل بنیاد کی طرف لائے صحیح کہ یہ سب تو ہونی ہی ہیں اصل یہ کہ حضور سے کی دیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد جنے دنیا میں تشریف لے وہ کیا ہے قرآن ذکر کرتا ہے لیوظہرہو عالد دین کل کہ میرا معبوب آیا اس لیے ہے کہ دین غالب ہو صحیح یعنی دین تخت پر ہے تو بابا جی نے فرمایا کہ جب حضور کا دین لے کر آو گے تو پھر گیارویں رات اور بارویں رات سے ملاد اور یعنی بھی نہیں ہوگی پورا صالح انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو ملاد پہ ہوگا اور یعنی بھی ہوگا واہ واہ اصل اس پر لے کر رہا تھا تو اب اہل سنت کے اندر شعور بیدار ہو جانا اور ایک نئی لاکھوں کی تعداد میں اور ان لوگوں کو جن کو بالکل دور کر دیا تھا بلکہ دور صفقیہ نہیں تھا دور کرنے کے لیے روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست سے دور رہے روز کی بنیاد پر ایسے وقت کے اندر اور جہاں اتنا بڑا فاصلہ آ چکا ہو اس کے بعد امیر المجاہدین علی رحمہ کا قدم رکھنا ہو آپ کا کام بتاتا ہے کہ آپ کیسی شخصی ہیں ممبر پر سیاست کے نام کو گالی بنا دینا ایسے حالت کے اندر بابا جی ایسے آئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ پھر قوم کو بتایا یہ گالی نہیں سب سے بڑا ثواب اور حضور کی عظیم سننا تھے کہ ممبر پر تم سیاست کی بات کریں پورا نقشہ بدل کے رکھا اور اصل قوم کو بتایا قرآن کی روشن صحابہ کی سیرت سے بتایا تو قوم جس فعل کو ماذا اللہ برا سمجھ رہی تھی امیر المجاہدین نے قوم میں ایسا شہور دیا فرمایا سب سے بڑا ثواب کا کام یہی ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق بلند کرو ہر نظام کو پیچھے رکھو حضور کے نظام کو آگے لاؤ اس سے بڑی کوئی نیکی کی دعوت نہیں اس سے بڑا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے تو یہ آپ کا عمل آپ کا کردار اور پھر قوم کا آپ کی بات کو منوان تسلیم کرنا یہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کیسی قائدانہ صلیت اطاف فرمائیں اور ہم نہیں کہہ رہے پوری دنیا کہہ رہی ہے تعصب کا عینق اتار کر جو بابا جی کو دیکھیں تعصب ہو تو پھر باتی ختم ہو تعصب نہ ہو تو بند آگر خور کریں تو ہم نے نہیں یک زبا ہو کر بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ قائد ملت اسلامیہ ہیں اللہ رب العالمین آپ کو یہ شانتہ فرمائیں صرف پاکستان نہیں ہندوستان منگلہ دیش یورپ کے کنٹریز میں بھی نوجوان جب بابا جی کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے حضور کا دین ہی آنا چاہیے صحیح اس سے بڑی اور کیا بات اچھا آپ بتائیں نا کہ ایک سیاسی میڈر حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی مگر یہ سیاسی پارٹی بنانا سارے کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس کے پیچھے کیا آوامل کیا چیز تھی جس نے بابا جی کو جو اے نا اس پر راغب کر دیا کہ آپ نے پارٹی بنانی ہے اور آپ نے سیاست کرنی کرنی ہے قبلہ آپ نے فرمائے نے یقین کرے میں نے خود جو اے نا دو مرتبہ الیکشن میں پارٹی سپیٹ کیا ایک مطبہ جنرل الیکشن میں ایک مطبہ زمین میں بہت مشکل کام ہے دو نمبر لوگوں کا سیاست کرنا آسان ہے صحیح کیونکہ انہیں بزنس کرنا ہے ملکل ملکل ایک کروڑ پہ لگانے اور جانے سے پہلے پچاس کروڑ لے کے جانے مطبہ کئی گناہ سے آگا ملکل ایسا پھر شہرت پھر پاور وقوم پر ظلم کرنے کے لیے نائنے کرتب استعمال کرنا لیکن ایک نمبر آتنی کے لیے ختمت کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل کام ہے گھر کے معاملات ہم نہیں سنبھال سکتے تو پھر قوم کی سمیداری اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو مشکل پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ چاروں طرف دو نمبروں اس میں ایک نمبر آتنی کو یہ پورو فرنہ کے بھائی میں ایک نمبر سب سے مشکل کام یہ ہے بلکل بلکل ایسا ہے کیونکہ اس وقت جو نا جو فیب جنریشن جو وارڈ چل رہی ہیں اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنی کسرت سے بولو کوئی سچ لگنے لگ تو جب پوری کائنات میں کسرت کے ساتھ ماحول میں جھوٹ ہو جائے تو بھی سچ کنارکش ہوتا ہے لیکن ہمیں شریعت نے اجازت نہیں ہے اس لیے میدان میں کھڑے لینا کو یقین کریں اگر شریعت طور پر ہماری مجبوری نہ ہونا تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے شوق نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے ممبر ملا رہے ہیں لوگ ہاتھ چمتے ہیں پاؤں چمتے ہیں عزت ہے سب ہے لیکن یہ ظالم سے مقابلہ ہے یہ یزینیوں کے سامنے مولا حسین کا کردان ادا کرنا ہے اس لیے مشکل کام ہے یہ بھی میں قوم کو بتاؤں یہ حسن نہیں ہے آئے پھر آپ اس کو اندازہ لگا ہے لیکن اہم ترین کام ہے اب جو آپ نے ارشاد فرمایا اس معاملے کے حوالے سے کہ تحریک بنی یا تنظیم بنی کیا ہوا دیکھیں امیر المجاہدین علی رحمہ جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی آپ جیل میں جا چکے ہیں صحیح آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ ملک حاصل کیا دس ہزار سے زیادہ علماء کی شہادتیں ہیں بیس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی شہادتیں ہیں اور ستر ہزار عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں اور بڑی بڑی خوربانی اس کے بعد یہ وطن ملا تو بابا جی نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے وطن حاصل کیا وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا بلکہ گزرتے دن کے ساتھ اس ملک کو اس مقصد سے کوسو دور کیا جا رہا ہے تو اس لیے پھر آپ نے لوگوں میں شعور بیدار کیا اور ظالموں کے سامنے آپ نے راستہ بن کرنے کے لیے خود اعلام کیا اور قوم کو بتایا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد پر ملک کو لے آؤ تو تمہاری زندگی بھی سکون میں آئے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا انگریز یہ نہیں چاہتا تو آپ نے اس وجہ سے کہ حضور کے دین کے لیے قرآن کے قانون کے نفاظ کے لیے حضور کے سنزت کے لیے ملک بنا ہے ایک شئے بھی اگر اس ملک کے اندر تم نافذ نہیں ہونے دوگے تو بھی ملک بنانے کا فائدہ کیا تھا تو بابا جی نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اور شہدہ کی قربانیوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو تاثب قیامت بچانے کے لیے یہ کردار ادا کیا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کو اس مقصد پر لے آؤ اس کے بغیر ونہ چین اور سکن نہیں آئی تو آپ نے پھر یہ جماعت اور باقیدہ معاملات کے اعلان کیا اچھا اچھا صحیح صبر اچھا حضرت یہ بتائیے اچھا آپ تو خود بھی الیکشن کی کمپین چلاتے رہے ایک ہوتا ہے بندے کا خود کھڑے ہونا تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں جید گیا تو میں جو ہے آ جاؤں ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کے لیے کمپین کرنا تو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے تو خود اعلان فرما دیا تھا کہ میں نے تو اسمبلی میں آنا نہیں فرماتے تھے کہ میں نے تو یہی کتابیں پڑھانی ہے تو میں نے تو اسمبلی میں آنا نہیں ہے تو جب انہیں اسمبلی میں نہیں آنا تھا تو پھر اتنی محنت صرف اس کے لیے یہ آپ کی بات خود ان کی شخصیت کے بڑے پن پر دلالت کرتی ہے میں تو یہ سوچ کر یہ حیران ہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذاتی مقصدی نہیں ہے بالکل ذات کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے جن کے پاس حضور کی محبت ہے نا پوری کائنات ان کے قدموں کی دھول ہے سبحانہ اللہ نے ان کے سینے میں معبوب کی محبت کا خزانہ رکھا تھا صحیح تو انہیں یہ دن دولت کی کوئی حاجت نہیں اچار اور روٹی پر کئی زندگی کے ہر سے گزار دی ہے ہم کہو ہیں سفر کی دوران اچار روٹی کھا کر گزار رہے ہیں صحیح ایسی زندگی جو پوری مسجد کے گھر میں زندگی گزار دی ہے انہیں کیا حضورتی وہ قوم کو یہ بتانا تھے قوم کو یہ بتانا تھا کہ کوئی کسی حوالے سے بھی معمولی بھی بدکمانی نہ کریں کہ بابا جی کو خود یا کوئی اپنے خاندام کو لے کر آنا ہے اس لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں صحیح لیکن انہوں نے فرما نہیں آپ ہی میں سے حضور کی جو سچے غلام مفادار اور جن میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہوں گے وہ ہی آگے پڑھیں میں تو وہی داتا سب پہ جھاڑوں دوں گا میں تو وہی قرآن اور سنت پڑھوں گا تو بابا جیل یہ بتائے کہ میں آپ کے مستقبل کے لیے آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو سوارنے کے لیے اور آپ ہی میں سے اچھے لوگوں کو موقع میں اس لیے میں محنت کروں یہ تو ایک عجیب بات ہے میں تو عام بندے کے عقل بھی نہیں آسکتی اب بے قوم کو سمجھ نہیں ہے نہیں نہیں کیونکہ جس کو وزیراعظم مننا ہے وہ کہتا ہے میں ہی کم پنچلوں تو بھی تو کہا کہ اگر حضور کی محبت جس کے پاس نہیں وہ آپ سے محبت کری نہیں سکتا صحیح کیسے کہ اس سے ملتے چلتی بات امام آزم قبولی فردی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بے نمازی کو خرزہ نہ دو کیوں فرمائے جب اسے اللہ کے حق عدا کرنے کی فکر نہیں تو تیرا کم دے گا یہ مثالیں سمجھانے کے لیے تو بس پھر دیکھ لیں قوم جو انہیں کس طرف جا رہی ہیں اور کیا معاملہ ہے ایسا ہی اچھا حضرت یہ بات بھی ارشاد فرمائے کہ تیل پی کا مقصد یہ ہے قبل امیر المجاہدین کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام میں اسلامی نظام کو قائم کرنا ہم یوں دیکھیں تو اسلامی نظام میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جمہوری نظام الگ حیثیت رکھتا ہے تو کس طرح اس جمہوری نظام کے اندر اسلامی نظام کو جو ہے نافذ کریں گے اس لئے امیر المجاہدین علیہ الرحمن ہے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری جماعت کے اتنے لوگ پارلیمنٹیرین ہونے چاہیے ہیں اتنے سینیٹر ہونے چاہیے ہیں صحیح آپ کو بتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بے شمار مرتبہ امیر المجاہدین کو آفرز دی اب اتنی سیٹے لینے آپ یہ لینے آپ نے فرمایا ہے تم نادان ہو سیٹوں کے لئے کون کر رہے ہیں دین چاہیے حضور کا آپ دیکھیں ہر تخریر میں اور ہر بچے کے موپے کیا ہے ابھی بننے گفتگو کی دین تخت پہ آیا سیٹ تھوڑی چاہیے یہ تو ہے جمہوریت یہ کہتی ہے یہ سیٹے لو آیا شیاں کرو ہم کہتے دین چاہیے اچھا پھر آپ کہیں گے دین چاہیے تو پھر آپ الیکشن میں اسہ کیوں لے رہے ہیں الیکشن میں اسہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے اور وہ کیسے ہوگا کہ مقصد سیٹ نہیں ہے لیکن اگر دس لوگ میں اندر پہنچے تو جو تین سو بیٹھے ہیں انشاءالا وہ دس حضور کے ایسے غلام امام ہوں گے جب یہ دس جانے اندر ہوں گے تو وہ پہ ذہن سازی کریں گے ان کی کانسلنگ کریں گے اور انہیں اس بات پر یوں سمجھے کہ مجبور کر دیں گے اب ایک ہمارے رکن سن ایسیمبلی کے ہیں قاسم فخری صاحب آپ بتاؤ انہوں نے یوں سمجھے کہ پیشانی کے اوپر ایسیمبلی کے سن ایسیمبلی کے سر کے اوپر لکھوایا ہے حدیث پاک ایک آدمی نے سب نے ووٹ دیا اس لیے ایک آدمی نے ازان کے بعد وقفہ ہوگا نماز کے لیے وہ قانون پاس کروائے اس لیے ایک آدمی نے کئی کام کروائے تو اس لیے ہم الیکشن نہ آتے ہیں کہ اس وقت انگریزوں نے یہ سسٹم دیا ہے جمہوریت کا تو ہم اس سسٹم میں داخل ہوں جب حضور کے غلام اندر پہنچیں گے تو پوری جمہوریت کو پیچھے لگائیں گے دین کی پاور کی اس طرح یہ پیچھے لگائیں گے دین کی پاور کی اور دین ان کو پھر پیچھے آنے پہ مجبور جائے اچھا یہ تو جو آپ نے اس کی تعبیر کی ہے امیر مجاہدین کا وہ انٹرویو تو میں نے بھی سنا ہے دین کو پیچھے لگائیں گے مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے نا کیسے لگائیں گے تو آپ نے بڑی اچھی اس کی مثال دی صبح اسمبلی کے ایک آدمی نے کئی قانون پاس اچھا ماضی میں بھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا حضرت علامہ شایمت نورانی رحمت اللہ کتنے لوگ تھے بلکل اس وقت چند علماء تھے اہل سنت کے مگر پورا ختم نبوت کا قانون کیسے پاس ہو پانچ سات جانوں کے اندر اس کے لئے تو اکثریت چاہیے بلکل تو انگریز کے جمہوریت کیا کہتی ہے ایک اکثریت ہونی چاہیے اسلام کیا کہتی ہے کہ ایک بھی وہ اکبر تب ہی نورانی میں ایک تھے وہ اسلام کہہ رہے ہیں پھر جمہوریت ان کے ساتھ تھی تو انہوں نے پیچھے لگا دیا سب نے سائن کی اس کے اوپر یہی تحریک جا رہی ہے پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ بلن انطلاب آئے گا حضور کا دینی تخت پر ہوگا انشاءاللہ اچھا حضرت بس کیونکہ فوق بھی طویل ہو چکا ہے ہم ایک سوال لے لیں جیسے عام ریڈرز ہوتے ہیں ان کا کارکنوں سے دور دور تک اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کارکن میں نیچے رکھو اس کو اس کا کام ہی پسنا ہے اس کا کام ہی مرنا ہے اس کا کام گولیاں کھانا ہے اور ہمارا کام ہے اسی میں بیٹھ کے آرام سے فیصلے کرنا اور اس کے اوٹ کے پر چلے جانا فکسنگ کرنا تو قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ اکالہ علیہ کی سیرت کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کارکنوں کے ساتھ کیسا ربط اور تعلق تھا اس بارے میں اللہ اوٹ پر دنیا نے دیکھا کہ بابا جی فرماتے میری ویلچر سب سے آگئے ہوگی ہے ہاں بلکل صرف فیضاباد پر دیکھ رہا ہے ختم نبوت کے لئے اکیس زن بیٹھ ہیں پرسل میں نے حضرت سے سوال کیا حیران ہو جائیں گے آپ مجھے بھی سعادت ملی فیضاباد پر میں نے حضرت کو کہا کہ کیا آپ اپنے شہزاد ہیں جو اس وقت امیر ہے ہمارے آپ فیضاباد سے ملے کہ ان کا ولیمہ کر رہتے ہیں آپ فیضاباد پر کہ کیوں وہ ایسی بات کی آپ نے مجھے کہا انہیں کہا حضرت بیٹی کی شادی ہو اور باپ جب ولیمہ کے اندر پہنچتا ہے تو پہلے پہنچتا ہے سب مہمانوں کو رخصت بھی کرتا ہے ہال جب بند ہوتا ہے تو پھر آخر میں وہ افسی آتا ہے تو فیضاباد پر سب سے بہلا آپ ہی پہنچے مکمل ہونے کے بعد آپ آئے کئی ہمارے علماء ہیں کئی مشہور شخصیات آئیں کوئی پندرہ منٹ کے لیے آیا کوئی دو گھنٹے کے لیے آیا کوئی ایک رہات کے لیے آیا آپ اول تاخر بیٹھے رہے ہیں تو یہ تو بندہ جب کرتا ہے جب اس کے خود کا ایونٹ ہو اب اس کلا کے کہنے لے کہ مالکوں کی مرضی ہے جس کی جیسے ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے اور آج بھی آپ کے وصال کے تین سال بعد بھی جو حضور کے غلام کھڑے ہیں گولیوں کے سامنے ایسا ہے کہ نیاز کے بغیر قوم آنے کے لیے تیار نہیں پیسے بغیر مولوی تخریر کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بابا جی کا وہی اخلاف ہے کہ آج بھی ان کی تحریک کا کارکن اپنی جیب سے پیٹرول خرچ کر کے اپنا وقت نکال کر جوب سے جلدی چھٹی لے کر جان ہتے لی بے کر حضور کے دیل کے لیے کھڑا ہے یہ آپ کی محبت آپ کے اخلاف اور کارکن نے دیکھا کہ قائد ہمارا صفیح اول میں شیشے میں بیٹھ کر دخریر کرتا نہیں ہے اسی میں بیٹھ کر ٹی وی پہ صرف گفتگو نہیں کرتا صرف آرڈر نہیں دیتا بلکہ جب بھی میتان لگا ہے تو پہلے ان کی ویلچیر کھڑی میں نے خود دیکھا ہے پنجاب اسمبلی کے پاس ان دنوں میں لاہور میں ہی تھا تو پنجاب اسمبلی پہ جب دھرنا دینا تھا وہ چیف جسٹس نے جب آسیہ کے حق میں فیصلہ دیا تو کون تھا امیر المجاہدین کی اس وقت اکیلی آپ کی ویلچیر کے ہم دو چار جانے تھے بات میں پھر پورا ملک بند ہوا صحیح تو آپ یہ کہتے تھے حضور کی دین کے لئے میں کروں پرہاج ان کے شہزادے کو بھی دیکھ لیا تو شیشے کی کیبین میں بند ہو کر اور ادھر ادھر سے پھر بات کرنے تھے وہ حصل نہیں پڑتا ٹی وی پہ سیو انٹرویو دیتے ہیں آپ تو ٹی وی پہ بات کرنے سے بات نہیں ہوگی آپ سیاسی جلسہ کرنے کے لئے بہت کر آ رہے ہیں میدان کے اندر تو اس وقت بھی آپ کی سیکلورٹی اتنی ہے کہ کارکن دا آپ تک پہنچ نہیں سکتا تو پھر جیسے آپ ان کو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دور سے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس لیے تو پھر ان کے لئے کوئی نکلتا بھی نہیں ہے اور بابا جی سے ایسے عشق و محبت ہے مشن سے ایسی محبت ہے کہ آج بھی جب کارکن کے سامنوں کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ جیسے دنیا میں تو نے ہمیں ان کی سنگت دی آخرین میں بھی انہی کے ساتھ ہمیں اٹھا اس سے بڑی اور محبت کی جابات ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ آج کے اس رسکشن وید نورین میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ ایک سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے حضرت نے فرمایا سیاسی لیڈر خاص طور پر پاکستان میں وہ عاشق رسول ہو وہ دین کو چاننے والا ہوں اس کے اندر حضور کی قوم کا درد ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے مطابق کس طرح نظام کو چلانا ہے تو ابھی کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں تو ہمیں ووٹ دینے سے پہلے اس بات کو ضرور سوچ لینا ہے کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے اور یہ کس کو دینی ہے یہ اسی کو دینی ہے جس میں یہ خصوصیات موجود ہوں جو حضور کے عاشق ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں جو حضور کی امت کی اور حضور کی ختم نبوت پر بات کرنے والے ہوں اللہ رب زلجلال ہم سب کو اسی نظریے پر قائم رکھے اور حضرت میں اپنی طرف سے اپنے ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر اطافرمائے ناظرین اکرام پھر انشاءاللہ اگلے اتوار ایک ڈسکشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ